جیو کوشن نمبر 3 ہے ہمارا سپرنگ دو ہزار یارہ کا کیا لائیڈ منٹ کر دے ریکوارمنٹ ہے انڈر دا پرویجن آف انکم ٹیک سارڈیننس ڈسکلز دا ایڈمیزیبیلٹی آف دا ابو اماؤنٹس فور ٹیک سپرپرس کہ اس نے ہمیں کچھ اماؤنٹس گیون کی ہیں ہم نے بتانی ہے کیا یہ اللاؤڈ ہیں کیا یہ ایڈمیزیبل ہیں کیا ہم کلیم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کیا کرنا ہے ہم نے گیون کرنا ہے اس کو کہتے ہیں کہریرے لیمیتید is engaged in the manufacturer import and sale of lefkoring appliances for the past 20 years ٹھیک ہے when reviewing the company's tax provisions you have noticed the following amounts appearing in the tax calculation for the year ended 30 اے جون دو ہزار بارہ اس کو ہم نے کچھ ہماؤٹس سے بتا دی ہیں ہم نے بتانا ہے کیا یہ allowed ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے comment کرنے پہلے ہے جی ایکسپینٹیچر آپ نے ایک expenditure کیا ہے جس کا revenue آپ کو 12 سال تک آئے گا ہم پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بیسے expenditure جو capital nature کا ہے جس کا benefit ایک سال سے زیادہ ہوگا اس کو ہم capitalize کریں گے اور بعد میں اس کے ہم amortization charge کر رہے ہوں گے تو یہ add back ہو رہے گا اور بعد میں اس کے کیا ہوگی over the life of amortization جو ہے وہ charge ہو رہی ہوگی اس کے بعد ہے bad debt in respect of a staff loan 25000 پے کا آپ نے 25000 پے کا staff loan claim کر لی ہے ہم staff loan کو کبھی بھی as a expense کے طور کے پر claim نہیں کر سکتے یہ کیا ہو جائے گا add back ہو جائے گا اس کے بعد initial allowance دییا آپ نے 4,000,000 پے کا on used equipment acquired locally from MSD limited initial allowance ہمیشہ newly assets کے اوپر ہوتا ہے used assets جو پاکستان میں ہیں ان کے اوپر ہم کوئی کسی قسم کا initial allowance جو ہے وہ claim نہیں کر سکتے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا ہمارا add back ہو جائے گا اس کے بعد ہے financial charges لاکھ رپے کے ہیں depreciation 3 لاکھ کی اونا vehicle acquired on finance lane from radish leasing lease rental اس نے کتنے پے کی ہیں 4 لاکھ ہمیں پتا ہے کہ صرف lease rental جو ہیں وہ claim کر سکتے ہیں وہ less ہو سکتے ہیں جو depreciation ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی add back ہو جائے گی اس کے علاوہ جو financial charges ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے add back ہو جائیں گے تو ہم نے یہی پتہ تھا کہ کونسی چیز add back ہوگی کونسی چیز less ہوگی اس کے بعد question number 4 ہے ہمارا that was state the meaning of intendibles intendibles کیا ہوتے ہیں ہم نے کہل اس کے definition پڑھ لی مطلب وہ تمام asset جو physically exist نہیں کرتے business میں use کر رہی ہیں ان کا benefit more than one year ہے وہ intendibles جس میں patent rights copyrights formula invention سارا کچھ آ رہا ہوتے اس کے بعد rules کیا ہے اس کے اوپر reductions claim کرنے کا ہم نے کہل پڑھا تھا کہ اگر ان کی life actual given ہے تو actual life کے پر amortize ہوں گے اگر life assert enable ہے تو 25 سال کے پر ہوں گے جس سال ہوئیر کریں گے اس سال number of days کی business پر ہم کیا کریں گے اس کو amortize کر رہے ہوں گے جس سال dispose of کریں گے اس سال کوئی کسی قسم موٹا ڈیشن جو ہے وہ charge نہیں ہو رہی ہو گی یہ ہم نکل بات کی تھی یہ around 11 marks کا جو ہے اس میں سے آیا ہو ہے next question ہے describe the methods of accounting that may be adopted under the income tax ordinance by the following persons driving income charge able under the head income from business company ہے اور person other than company بتائیں کون method of accounting جو ہے وہ adopt کر سکتے ہیں company کے لازمی ہے وہ اپنے account جو ہے accrual business کے پر اپلوڈ 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 کر کے آپ کا method of accounting change ہو جائے گا اگر وہ آپ کی اپلوڈ کو reject کرے گا تو اس کے لیے آپ کو opportunity of being heard provide کرے گا اور یہ facility کس کے لیے صرف آویلیبل ہوتی ہے individual اور aop کے لیے company اپنا method of accounting کبھی بھی change relinquishment and extinguishment list the situation under which a asset owned by a person shall be treated as to have been disposed of ہم نے بتانا ہے کہ وہ کون سی condition ہیں جس میں ہم assume کرتے ہیں کہ ہمارا asset جو ہے وہ disposed of ہو گیا تو desert star lcd کوئی بھی آتے اس میں لکھ دیں آپ 5 کے پانچ نمبر جو ہے وہ کیا ہوں گی اس میں مل جائیں گے تو یہ disposal کی definition پوچھنے کا second way ہے جو اس given کی ہے اس پہ ہم نے کیا کرنی ہے cost determine کرنی ہے mr amir acquired a new machine a new machine partly in exchange for an old machine ایک اس نے old machine دی ہے جو old machine دی ہوگی اس کی fair market value جو ہے وہ ہمارے لی کیا ہوگی new machine کا part بنے گی he paid fred to bring the old machine to the seller location یہ بھی add ہو جائیں گے and also purchase cooling equipment which was attached to the new machine for its smooth functioning اب اس کا part کا process ہی ہے جو cooling equipment پر خرچہ ہوگا وہ بھی کس کا part بنے گا machine کی cost کا part بنے گا تو اس حالہ کچھ add کریں گے add کرنے کے بعد یہ ہماری cost record ہوگی چونکہ نئی machine ہے اس کے پر ہم initial allowance claim کریں گے اور claim کرنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہوں گے depreciate کر رہے ہوں گے تو ہم explain کرنا ہے ٹیکس میں بتانے لکھ کہ اس طرح سے ہم کیا کر رہے ہوں گے اس کو record کر رہے ہوں گے پھر ہے جو بھی machine goes آئے گی پھر Mr. Soled acquired production machinery by utilizing a loan repayable in euro اس نے loan لیا ہے foreign currency میں جس repayment کر رہا ہے وہ the loan is expressed in rupees and repayable in two years time Mr. Soled also received 20 franc subsidy on such machinery from the provincial government بتائیں کس amount کے اوپر ہم اس کو record کریں گے جو اس نے machinery کے اوپر اس کو subsidy ملی ہے اگر subsidy charge able to tax نہیں ہے تو ہم کیا کر دیں گے اس میں less کر دیں گے تو normally اگر نہیں mention تو میں لکھ کے بعد فرس جلائے کو Mr. Talha started using his personal computer for business purposes he also had to upgrade the operating system to comply with his business need اس نے personal computer business میں لے گئے تو ہم پوائنٹ پڑھا تھا consideration میں جن دن آپ اپنا personal asset business میں لگاتے ہیں اس دن کی fair market value کیا ہوتی آپ کے لیے cost بن جاتی ہے جو فرنس کی construction cost ہوگی جتنا بھی ہم نے construction cost وغیرہ incur کی ہوگی وہ ہی ہماری کیا کہلائے گی فرنس کی construction cost consider ہو رہی ہوگی سارے point پڑھے ہیں سارے point کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کر لی ہیں ڈس ساتھ نمبر کا سوال آیا ہے سیم نمبر کے perspective سے ہم نے لکھنے ہے سیم نمبر کے perspective سے آپ نے آنسر لکھ نے اب کہ جی اکرم has recently established an advertising agency in the name of ازاد advertising یہ ہو چاہے والا نہیں ہے یہ کئی ہو رہے ہے for introducing his business to both international and local clients he has allocated considerable chunk of his marketing budget to entertainment expenditures under the income tax ordination and rules made there under advise akram about the prescribed limits condition for the reduction of entertainment expenditure وہ جو ہم نے پڑھنا اس کے سارے rules کہ foreign customers کے پوائنٹ پہ پہ سات سات نمبر کا سوال آیا ہو ہے 2016 اس کے بعد question number 9 explain the term disposal as referred to income tax ordinance لکھ لوگے کیا جواب ہوگا اس کا question number 10 کو read کریں دیکھ تو کون جواب دے گا کیا value بنتی ہے مجھے value بتانی دیہان سے پڑھئیے گا اس کا جواب آپ کو آتا ہے اور ہم ہر چیز discuss کر چکے ہوئے ہیں پڑھ لیا اب یہ point کیا ہم discuss کی ہیں اب اس کو calculate کرنے کا short cut way اور ایک proper formula ہے سوال دیکھتے ہیں کہ server enterprises جس نے اپنی immovable property بیچی ہے کتنے کی 50 million کی cost تھی property کی 30 million کی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر selling price جو ہے وہ cost سے زیادہ ہو property کی تو depreciation ہے وہ ہی کیا ہوگا ہمارا gain ہوگا تو 6 depreciation ہے یہ ہماری کیا ہوگی gain record کر لیں گے اگر آپ اس کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں sale price minus tax wdv اب یہاں پہ چونکہ property کا scenario ہے اس میں sale price ہماری کیا ہے 50 million 50 million لیں گے اور ہم نے پڑھا تھا کہ property کی value cost زیادہ ہوگی تو ہم اس پاس sale price 50 تھی 50 تھی کتنا depreciate کیا ہو ہے اس نے 6 کا آپ 6 less کر دیں گے آپ کے پاس wdv کتنی آج 44 to sale price minus wdv answer کے آیا 6 million ہی that is equivalent to depreciation اتنا ہی ہمارا ہوتا ہے آپ اس کو by the formula بھی کر سکتے ہیں اور اس ligerian company کو the sale proceeds 25 million کی ہیں cost ہمارے پاس 20 million کی ہے tax wdv جو ہے وہ ہمارے پاس 7 million کی ہم نے gain نکال لے ہم نے export case میں بڑھا تھا sale proceeds 20 million ہم اس ہی کو کیا کریں گے اپنی sale price consider کر رہے ہوں گے ایک سی پاس ہماری کیا ہو گی ignore ہو گی اس میں سے ہم نے less کروانا ہے tax wdv given کی اس نے ہمیں کتنی ہے 700 million آپ اس کو یہاں پر less کروا دیں آپ کا جواب 13 million آیا ہے اتنی ہی آپ کے depreciation ہے اور یہ ہی آپ کا gain بن رہا ہے تو اس ہی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں تو for the purpose of property sale price ہماری cost consider ہوتی ہے اور for the purpose of asset exported جو ہماری sale price ہوتی ہے ہماری cost جو ہے وہ ہوتی ہے ہے سلام ہوتی سر 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 یہ ڈی آگے سٹار لیں یہ اب ہی نہیں کر رہی ہوں گے کہ اس کا کیا ٹویٹمنٹ ہے اور کس طرح ہم اس کو لے کے جانیں گے کوئیسن نمبر 11 جو ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہے ایم ٹی آر سے وہ بھی ہمیں ڈسکس نہیں کیا وہ ہم منڈے کو ڈسکس کریں گے کوئیسن نمبر 11 اور کوئیسن نمبر 10 جو ہے 10 کا پارٹ اے دونوں کس سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس سے کوئیسن نمبر 12 کا پارٹ بی جو ہے پانچ نمبر کا انڈیپینڈڈ کوئیسن آیا ہے اس کو ذرا ریڈ کریں اس کو دیکھتے ہیں اس کو سالف کرتے ہیں کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا اس کو ریڈ کریں یہ اس طرح کی انڈیپینڈنڈ ایڈجسمنٹ جو ہیں یہ آ رہی ہوتی ہیں خاص طور پر بیڈ ڈیٹ ہو گیا یا اس طرح کی اکاؤنٹنگ ایڈجسمنٹ جو ہو گئی ہیں اس کی انڈیپینڈنڈ ایڈجسمنٹ جو ہیں وہ ہمیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں گیون ہوتی ہیں انڈیپینڈنڈڈ کوئیسن کی فارم میں تو اس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں آپ نے کیا کرنی ہے اس کی ٹیکس ایڈجسمنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنی ہے دب اکاؤنٹنگ پروفیٹ جو ہے بشیر اسوسیٹس کا کتنا ہے 1.2 ملین ہے اس نے گیون کیا لازٹ لیر اس نے اپنے بیلنسز دو ڈیٹر سے رائٹ آف کیے تھے پلس انٹرنیشنل کے اور حسین گلوبل کے جو ٹیکس آسورٹیز نے پارٹلی اللہ کیے تھے پارٹلی جو ہے اس نے ڈسالاو کر دیئے تھے پلس انٹرنیشنل کا اس نے اتنی اماؤنٹ رائٹ آف کی اتنی اللہ کی گئی حسین گلوبل کی یہ اس نے کلیم کی یہ اس کو اللہ کی گئی تھی جو ہنگر ٹیکس ایئر اس نے سکس شفٹی ٹو ریسیف کیا ہے پلس انٹرنیشنل سے اور تھری فورٹی سکس اس نے ریسیف کیا ہے حسین گلوبل سے ہم نے بتانا ہے کہ اس کا ٹیکس ایبل ٹریٹمنٹ کیا ہوگا اور ہم نے کیلکولیٹ کر کے دینی ہے ریکوائرمنٹ میں کمپیوٹ ہے ہم نے کیلکولیٹ کر کے دینی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر سکا سول کرنے کی تو پروپر آپ اس کو سول کر کے بتائیں گے آپ کا اکاؤنٹنگ پروفٹ کتنا تھا 1.2 ملین تھا یہ آپ کے پاس آ گیا آپ کا اکاؤنٹنگ پروفٹ کتنا ہے 1.2 ملین ہے تو ہم نے جب بیڈ ڈٹس کا رول پڑھا تھا ہم نے کہتا سب سے پہلے جو اکاؤنٹنگ نے ریجسمنٹ کی ہوگی ہم نے اس کو ریورس کرنا ہوتا ہے تو جب بیڈ ڈٹس کی ریکووری ہوئی تھی جب اکاؤنٹنٹس نے ایجسمنٹ کی تھی تو اس نے 652,000 اور 346 کیا کیا ہوگا اپنی ادر انکم کا پارٹ بنایا ہوگا اس نے کیا کیا ہوگا انکم میں ایڈ کیا ہوگا ہم سب سے پہلے جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ سے کیا کریں گے ریورس کروا جائیں گے جو اکاؤنٹنگ انٹری تھی اس کی کتنی تھی 652 پلس 346 کتنا بنتے ہیں 998,000 کیا کریں گے ہم نے اس کو ریورس کر دیا ہم نے اس کو لیس کروا دیا got it اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹیکس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اصول پڑھ کے آئے تھے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی اماؤنٹ کلیم کی ہے پھر دیکھیں گے اس میں سے لیس کروائیں گے اماؤنٹ allow کتنی کی گئی ہے پھر ہمارے پاس آجے گی dis allowed amount آجے گی اس کو ہم کس سے compare کریں گے ہم اس کو compare کریں گے amount recover کے ساتھ یہی ہم پڑھ کے آئے تھے ہمارے پاس دو ڈیٹر ہیں ایک پلس انٹرنیشنل ہے دوسرا کون ہے حسین گلوپل ہے جو ہم نے amount کلیم کی تھی پلس انٹرنیشنل کی 1.5 تھی اس کی کتنی تھی سوہ نو لاک تھی تو 1 1 5 0 اس کی کتنی ہے 9 لاکھ 25 ہزار یہ ہم نے کلیم کیا تھا department نے ہمیں allow کیا اس کا سوہ 8 لاکھ اس کا 2 لاکھ 40 ہزار ہم یہاں پہ less کروا دیں گے 8 25000 اور یہاں پہ کتنا آئے گا 2 لاکھ 40 ہزار کتنی amount dis allow کی گئی ہے بتائیں یہاں پہ کتنی dis allow کی گئی ہے 5 لاکھ 3 لاکھ 3 لاکھ 3 لاکھ 3 لاکھ 25 ہزار ہم نے یہاں پہ dis allow کیا ہے اور یہاں پہ 6 لاکھ 6 لاکھ 6 لاکھ 85 ہزار اس نے یہاں پہ dis allow کیا اس کا ان کو یقین تھا کہ آپ اتنی amount ان سے recover کروا لیں گے پلس پلس انٹرنیشنل سے اس کی amount کتنی recover ہوئی ہے 6 لاکھ 52 ہزار اور یہاں پہ کتنی amount recover ہوئی ہے اس کی 3 لاکھ 46 ہزار ایسے ہی ہے اب آپ اس کو calculate کر لیں یہاں پہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے کتنا gain آرہے 3 27 کا gain آرہے اب یہ کم ہے یہ زیادہ کتنا loss آرہے کتنا 349 339 کا کیا ہو رہا ہے اس کو loss آرہے تو آپ اس working کا reference دیں گے یہاں پہ آپ add کر دیں گے gain from pulse international کتنے کا 3 لاکھ 27 ہزار کا less کروا دیں گے loss from وسین گلوبل کتنے کا 3 لاکھ ہزار کا آپ کے پاس income from business آرہے کتنا بنے گا کتنا بنے گا یہ 190 یہ کیا بنے گا اس کا gain بن رہا ہوگا according to tax rules تو یہی ہم نے پڑھا rule bad debts کا اسی کے مطابق کیا کر رہے ہوں گے ہم اس کو treat کر رہے ہوں گے یہ clear ہے question number 13 بتائیں کیا solution ہوگا اس کا خاص طور پر point number one کا بتانے ہے کیا چکا چکا رہے ڈال چکا 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 موسیقی ہاں بھی کیا آتے پہلے والے کا پہلے والے کا کیا سلوشن ہے غلط غلط کیا آنسر آ رہا ہے کیا آنسر آ رہا ہے کہ داری فالونگ ٹرانسیکشن جو ہیں وہ ہوئی ہیں سلام لیمیٹڈ کی ٹیکس یہ دو ہزار اننیس میں ایک مشین جس کی کاؤسٹ ہے وان پوائنٹ ایٹ میلین جو کراچی کی فیکٹری میں استعمال کر رہا تھا اس نے اپنی ایک سبسیڈری کو جو گھانا میں ہے اس کو کیا کر دیا ایکسپورٹ کر دیا فی مارکٹ ویلیو جو ہے تھی وہ پچیس لاکھ تھی اور ٹیکس ڈیو ڈیوی کتنی ہے چھے لاکھ ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی ایسٹ ایکسپورڈ ہوگا جو ڈیپریسیشن ہے وہ گین ہوتی ہے تو کور ڈیپریسیشن بنتی ہے ڈیو ڈیو ڈیوی کتنی ہے چھے لاکھ کیا جواب آئے گا 1.2 ملین یہ گین ہوگا یہ ہم کیا کر دیں گے ایڈ بیک کر دیں گے ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر بی On 1st January SL entered into a forward contract for the purchase of raw material کس کا کیا ہے raw material کو purchase کرنے کا contract کیا ہے To be used in its business to guard against laws through price fluctuation price fluctuation سے بچنے کے لئے اس نے کیا کیا ہے یہ contract کیا ہے On the date of maturity of the forward contract SL did not take the delivery of raw material but the contract was settled by making a payment of rupees 5 lakhs اس کا کیا treatment ہوگا جو اس کو speculation business کہتا اس کو واجبل فیل ہونا چاہیے speculation business کی پہلی exception ہی یہی تھی کہ اگر ہم یہ contract کریں گے اس میں سے جو income آئے گی وہ speculation کا part نہیں بنے گی بلکہ وہ normal business کا part بنے گی ہم نے پڑا تھا کہ کوئی بھی آپ inventory کوئی بھی raw material کوئی بھی merchandise اگر اس کی price fluctuation سے بچنے کے لئے کوئی contract کرتے ہیں اس کی اوپر کوئی gain وغیرہ ہوتا ہے وہ speculation کا part نہیں بنے گا بلکہ جس کا part بنے گا normal business کا part بنے گا اب یہاں پر جس کو gain ہوا ہے یا جو اب اس کو loss ہوا ہے وہ کس کا part بنے گا normal business کا part بنے گا speculation میں treat نہیں ہو رہا ہوگا یہ اس point کی exception تھی جو پہلا point ہم نے given کیا تھا ٹھیک ہے استشام question number 14 part answer بتاؤ just استشام کیوں بھی حسن question 14 part ہے خدا کا نام لے خدا کا نام لے تیرے لئے قادر خواجہ عاصف نے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کیا کر رہے کر کیا رہے تو بھائی اس کو read کریں بتائیں اگر solution دیشن سے فرصت مل گئی ہے تو اب میں آپ سے logic پوچھتا ہوں logic بتانی ہے دیکھتے جا صلی مل گئی solution کی ہاں بھی بتا کیا ہوگا اس کا solution اب بھی اللہ کے بندوں تین باتیں اب بھی اب بھی discuss کر کے آئے ہیں سوال ہے کہ بتائیں وہ کون سی ایسی تین situations ہیں جس میں fair market value جو ہے وہ cost of the asset treat ہوتی ہے اب بھی پڑھا نہیں تھا کہ personal asset کو اگر ہم business میں لگا لیتے ہیں اس دن کی جو fair market value ہوتی ہے وہی کیا ہے آپ کے لئے cost ہے یہ پڑھا ہے پھر non recognition rule under an agreement to live apart کوئی بھی asset transfer کر دیں جس کو transfer کیا رہے گا اس کے لئے وہ کیا بنیں گی cost بنیں گی آپ کوئی inheritance کوئی request کوئی will سے ملتے ہیں fair market value cost بنیں گی liquidate ہو گئی ہے یا اس سے وہی آپ کو assets ملے ہیں تو ان کی fair market value کیا بنتی ہے cost بن رہی ہوتی ہے تو وہ آپ نے یہاں بلکھنا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو چلیں جی point b during a tax year 2019 سلمان sold the following asset a vehicle used by manager in charge of his government factory 4 rupees 7.8 million the vehicle was purchased for 8.1 million ہم نے gain نکالنا کتنا آئے گا پہلی بات ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا یہ applying for hire vehicle ہے کہ not applying for hire ہے بتائیں not applying for hire ہے because وہ government factory کی بات کر رہا ہے اس کے لئے vehicle کون سی ہوگی یہ not applying for hire ہی ہوگی اب not applying for hire vehicle کے پر کون سا concept لگتا ہے restricted cost کا کہ اس کی cost ہمیشہ کیا رہے گی restricted رہے گی 7.5 million تک اب اس نے vehicle جو ہے وہ بیچی ہے tax year 2019 میں vehicle purchase کی tax year 2016 میں کتنے کی 8.1 million کی ہم نے کیا کرنا ہے اس کا gain جو ہے وہ calculate کرنا ہے کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا تو جس سال acquire کی اس سال depreciate کریں گے جس سال dispose of کی ہے اس سال اس کو ہم depreciate نہیں کریں گے پہلی بات ہے یہ restricted vehicle ہے ہماری اس کی cost ہم کیا record کریں گے 7.5 million record کریں گے تو cost ہمارے پاس کیا آگئی 7.5 million اس کی basis کے اوپر ہی ہم کیا کریں گے depreciate کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم کیا لیں گے depreciation 206 کی 15% rate بتائیں کیا آتا ہے ڈیبل ون book value کتنے بنجے گی 6.375 اب اگلے سال کی depreciation لیں گے 15% کے حساب سے کیا آئے گا 9.5.6 کیا book value آتی ہے 5.4.1 8.7.5 5.4.1 8.7.5 2008 کی بھی depreciation وہ بھی لے لیتے ہیں کتنے بنجے 15% کے حساب سے 5.4.1 8.7.5 اب ضغریر بھی آئے گا نا بتائیں 8.4.1 8.1.2 8.1.2 8.1.2 8.1.2 بڑی سنکرنیزیشن آئی ہے WDV بتائیں کتنے بنتی ہے 4.4.6.0 5.9.3 کتنی 4.6.0 5.9.3 7.1 WDV آگئی اب ہم نے اس کی نکالنا ہے gain تو gain کیا کرنی پڑے گی مجھے adjusted sale price لینی پڑے گی اس کا formula کیا ہوگا 7.5 million divided by ہے actual cost کتنی ہے اس کی 7.8 ہے 7.8 8 پہ ڈیوائیڈ کریں گے sale value کتنی ہے 8.2 ہے 8.1 ہے 8.1 8.1 ہے ہے پھر بھی ٹھیکی ہے عجیو ہے ری لوگ کتنی cost ہے 8.1 ہے 8.1 پہ ڈیوائیڈ کر دو اور کس سے کتنے کا بیچ ہے 7.8 کا اس سے multiply کر دو adjusted کتنی ہی آرہی ہے کتنی ہی آرہی ہے ہے ڈیوائیڈ 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 یہ آپ کا گین بنے گا ڈیسپوزل آف وہییکل کی اوپر جو اس نے ہم نے یہاں پہ given کی ہے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ نمبر پندرہ سپرنگ دو ہزار بائیس کا اس کو ریڈ کریں بتائیں آف 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 بتائیں جی وہ کون سے رولز ہیں جو ہم کلیم کر سکتے ہیں ایز ان انٹرٹیم ایکسپین ڈیوائیڈ چر پھر پھر سوال جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہے وہ کہتے ہیں انڈر دا پرویجن آف انکم ٹیک سوارڈنیس دو ہزار ایک ڈسکس دا ٹیکس ایمپلیکیشن ٹریٹمنٹ ان ایچ آف دا فالوینگ انڈیپینڈنٹ میٹر اس نے پرچیس کی ہے ایم مووی بل پروپٹی کیش میں تین ملین کی کیا ٹریٹمنٹ ہوگا سیمپل تھی بات ہے کہ پانچ ملین تک کی ون ٹائم پیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے ہمیں کیش میں اللہ ہوتی ہے اگر اس سے اوپر ہم پی کریں گے چونکہ بزنس کا سوال ہے تو ایک تو آپ کی کاؤس جو ہے وہ زیرو ٹریٹ ہوگی اور آپ کی ڈپریسیشن جو ہے وہ ساری کے ساری کیا ہو جائے گی آپ کو ڈسالاو ہو جائے گی آپ وہ کلیم نہیں کر سکیں گے یہ بھی ہم نے کہا ضرور پڑا تھا اس کے بعد ہے کمپیور دا اماؤنٹ آف اللہ ایبل ڈیڈکشن انڈیڈرننگ تیکسی بل انکم آف ایف سی فور ٹیکسیئر دو ہزار بائیس کتہ جی فور دا پرپیس آف دس پارٹ آف کویسٹن ازیوم ڈیٹ یہ ہے درنگ دا ایئر فاسٹر انڈ کو سٹر نیو پروجیکٹ فالوین انفرمشن آویلیبل انکر اس نے کیا ہے پانچ ملین آن فیزیبیلٹی سٹڈی آف ار پروجیکٹ بتائیں جو فیزیبیلٹی کے اوپر آپ ایکسپینسز وغیرہ کرتے ہیں کیا آپ اسے کلیم کر سکتے ہیں نہیں یہ آپ کے پری کمنسمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں اگر اس نے یہ لیس کی ہیں پانچ میں تو ہم اس کو ایڈ بیک کریں گے اس کا ٹوینٹی پرسنٹ لے کے ہم کیا کریں گے ایزا ایکسپینس کے طور پر کلیم کر رہے ہوں گے ہم نے بھی کل یہ رول ڈسکس کیا تھا پری کمنسمنٹ سے ریلیٹیڈ اس کے بعد ہے اس نے تری پرسنٹ انٹرسٹ کے اوپر لون لیا ہے ٹو ملین دیرم کا فروم ایو اے ای بینک فرس جنوری کو فور دا پرچیز جو ہے اور جو پرنسپل ہے وہ ری پیبل ہے ابھی تو ری پیمنٹ ہے ہی نہیں اگر ابھی ری پیمنٹ نہیں ہے تو ایکسچینج ریٹ فلکچویشن بھی ابھی نہیں آئے گی تو وہ پوائنٹ تو یہاں پہ اگنور ہو گیا بکوز جب پیمنٹ کریں گے اس وقت جو ہے ایکسچینج ریٹ فلکچویشن ایڈ ہوتی ابھی تو یہ کیا ہو رہا ہے بلکل سارے کے سارا اگنور ہو رہا ہے ہم نے سی بلک کرنے دو دن کا لون لیا جس ریٹ کے پر لون لیا ہے اس دن کی ہماری پرائز کیا تھی ایکچول فلکچویشن جو ایکسچینج ریٹ کی تھی پچاس رکھ دیرم کی تھی ملٹیپلائی کریں گے میرے پاس کیا ہو جائے گی پلانٹ کی ویلیو آ جائے گی یہ اس نے ہمیں بتایا ہے اس کے پر ہم اس کو ریکارڈ کریں گے بعد میں اس کے ڈپریسیشن اور انیشل لانچ جو ہے وہ بھی کلیم کر رہے ہوں گے تو پلانٹ اس کے ہمیں کاؤسٹ بھی گیون کی گئی ہے ہم کیا کریں گے اس پرسپیکٹیف کالکلیٹ کر رہے ہوں گے تو یہ کر لیں گے سو یہ سارے questions سے جو income from business میں سے کوئی theoretical based question آئے ہو گئے تھے تو ہم نے سارے کر لیں ہیں اب ہمارے پاس رہ گیا بلکل slide area that is about losses جو ون ڈے ہے اور کچھ ایسے areas ہیں جو ہم نے بھی لکھ ڈسکس نہیں کی ہے ازر ایریز وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں جس میں یہ ہمارا ایم ٹی آر وغیرہ آتا ہے تو اگلے ویک میں منڈے یا ٹیوزڈے کو ہمارا انکم ٹیکس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا سنڈے کم کلاس کر رہے ہیں دس وری صبح جس میں ہم return assessment and appeals کریں گے independent area جو ہے تو اگلے ویک میں ازر ازر ایریہ کرنے اس کے بعد اگلا پورا ویک جو ہے پھر ہم business کے numericals اور ایو پی کے numericals جو ہیں وہ practice کریں گے تو اشورہ کے فوراں بعد ہم کیا کر دیں گے اپنا sales tech start کر دیں گے جو غالباً چھے یا سات اگست تک ہمارا ختم ہو جائے گا سلیبس جو ہے آپ کا official میں دس اگست کو wind up کروں نو اگست کو wind up کروں گا اور دس اگست سے پھر ہم اگلے دس دن کی جو ہے وہ revisions وغیرہ کر رہے ہوں گے تو یہ اٹھانا کٹھانا سوال ہے ان کو جا کے آپ نے کر کے آنا بگوز business میں سے question آنا ہی آنا ہے آپ اگر دیکھیں spring بائیس کی بات کریں spring بائیس میں numerical بھی آیا بیس نمبر کا اور spring بائیس میں اس نے جو question پوچھا ہوا ہے سات نمبر کا اس نے سوال پوچھا ہوا تو spring بائیس میں ستائیس نمبر کا paper اس نے صرف income from business پوچھا ہوا تھا تو business بہت important ہے یہ جو سوال لکھوائیں ہیں ان کو جا کے لازمی کر لیجئے گا discuss کر لیجئے گا and make sure کوئی کسی میں problem وغیرہ آپ کو نہ ہو ٹھیک ہے کونسا crash past track میں پتا نہیں اگلے سے اگلے بھی گئے ملے خیال سے پانچھے گرس کو ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جی ملتے ہیں انشاءاللہ کل